خیر ہوئے تھے یہ خاندان جوڑو یاترہ ہے بھارت جوڑو یاترہ نہیں ہے آپ نے دیکھا ہے کہ پورے دیش میں کانگرس بکھرا ہوا چاہے راہل گاندی ہو چاہے وادرا ہو بکھرا ہوا اور یہاں آپ نے دیکھا چاہے نیشنل کانفننس ہو پی ڈی پی ہو دوہزار انیس کے بعد یہ خاندان بکھری ہے اب راہل گاندی ایک ناکام کوشش کر رہا ہے کہ وہ خاندانوں کو جوڑنے کی کوشش کریں لیکن پورے دیش بر میں جس طرح خاندانی راج کو لوگوں نے نہ کر دیا ج ایک ناکام کوشش ہے خاندان جوڑو یاترہ لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ وہ خاندانوں جنہوں نے ٹھیکا رہ کے رکھا تھا جو موکشن کے آپ آئندہ جو لوگوں کا فیصلہ وہی فیصلہ ہو کہ خاندانی راج کو جڑ سے اکھاڑ کر پھیکے چاہے وہ عبداللاز ہو چاہے وہ مفتیز ہو یہ بھارت جوڑو یاترہ نہیں خاندان جوڑو یاترہ بکھرے خاندانوں کو جھوڑنے کی ایک ناکشل سے لیکن یہاں کی لو ڈیہات ایک چھوٹی سی وارڈ سے آج کی ڈیٹ میں وہی یہاں کے لیے لے رہے وہی لوگوں کا ایک سٹے ہو انہوں نے ستھر سال تک جو لوٹ بچائی ہے لوگوں نے ان کو نکار دیا زیرو پوائنٹ ون سے ہمارچل میں ہم پیچھے رہ گئے لیکن گجرات میں جو لینڈ سیڈ وکٹری ہے اور پورے دیش میں جو لینڈ سیڈ وکٹری ہے اس کی طرف دیکھنا ہمیشہ کہیں ایک کامی ہوتی ہے اس پہ انگلی اٹھانا یہ میڈیا کی ہمیشہ کام رہی ہے لیکن جہاں تک بارتیا جنتا پارٹی کا تعلق ہے بارتیا جنتا پارٹی پوری دیش میں اس پورا دیش اس طرح سے رنگا ہوا ہے ہمارچل کی بات ہے ہمارچل میں کچھ ہماری جو ریبلز تھے ان کے وجہ سے تھوڑا سا زیرو پوائنٹ ون پرسنٹیج ہم ووٹ سے پیچھے رہ گئے اور انہی کے وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا بارت جو آج نرنگر موجی جی کو چاہتا ہے ان کی پالسیوں کو سب کا ساتھ سب کا وکار سب کا وشواس اور جو انہوں نے پیٹرن اپ گورمت دی ہے لوگ ان کو چاہتا ہے کانگرس جڈ سے اکھا چکا ہے ڈوبا ہوا جہاز ہے ڈوب چکا ہے یہاں تک کانگرس کی وہ حالت ہو گئی ہے پارلی مٹر اپی اپی اپو اس کو اپوشن کا سٹیٹس نہیں ہے یہی یہاں ریشنل کانفرنس کا حال ہے یہی پی ڈی پی کا حال ہے خاندانوں کو نکارہ ہے جو مکشمیر کے لوگوں نے خاندانوں کو رجک کی ہے جو مکشمیر کے لوگوں کو اور آج جب دوہزار تیس آنے والا جو الیکشن کا سال ہے اس میں بھی ان خاندانوں کو اکھار سے پھیک ہیں کہ ان گھٹال آبازوں کو جنہوں نے بچوں پہ حق مارا جہاں آج کی گورمت کرو رو اربو ر جس نے بچوں کا جو خرکٹ کے لیے جو پکھی جایا تھا اس کو بھی کھایا لوگ ان کے حلق سے ہم نکالیں کہ جیل ہی ان کے لیے باہد راستا ہے ان کو بیٹھ کے رہے